نحمده و نسلم و نسلم على رسوله النبی الكریم الامین روف رحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْلِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدقاللہ مولانا العظیم میرے لئے نہائیتی محترم باعث عزت باعث احترام سورس آف انسپیریشن اور گائیڈنس میرے مربی میرے شیخ اور ہم میرے قائد حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہر حوالے سے جن کی پریزنس میں یقیناً آج کی اس تقریب میں محسوس کر رہا ہوں قابل احترام نہائیتی مخترم و مختشم پروفیسر ہمائیو احسان صاحب مخترم و مقرم مخترم عوریا مقبول جان صاحب نہائیتی مخترم مخترم ڈاکٹر خالد رانجہ صاحب مخترم میاں انجم نصار صاحب مخترم چودری اشتیاق احمد خان صاحب اور نہائیتی مخترم مخترم جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جاوید صاحب مخترم ڈاکٹر منور سلطانہ مرزا صاحب مخترم ڈاکٹر فاطمہ سجاد صاحب اور بالخصوص مخترم ڈاکٹر اسحاق بھٹی صاحب اور مخترم مغیز شوکت صاحب ڈاکٹر نور لیلا غنی صاحبہ اور پروفیسر داتن ڈاکٹر رسنی حسن صاحبہ اور پروفیسر سلینا قاسم صاحبہ اور محمد موسیٰ صاحب اور بالخصوص اور ڈاکٹر رزوان احمد خان نیازی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر حسین محید دین قادری صاحب دیگر محققین مکررین نہائیتی محترم اور محتشم مہمانانِ گرامی قدر موزز وقالہ اور مختلف شعبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے طلابہ حاضرین حاضرات خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس کے فضل سے اس کی رحمت سے اس کی انائت سے اور آقا علیہ السلام کے انالین پاک کے تصدق سے میں اس قابل ہوا اور میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اللہ کے حضور شکر ادا کر سکوں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ محبت و احترام اس انداز سے پیش کر سکوں کہ اس فضل اور اس رحمت کے تفیل میں اس قابل ہوا کہ آج یقیناً اپنے قائد اپنے مربی اپنے شیخ حضور شیخ الاسلام و دزل العالی کی عطا کردہ انسپیریشن موٹیویشن گائیڈنس اور قدم قدم پر رہنمائی کے تفیل میں اس قابل ہوا کہ آج یہاں کھڑا ہوں اور دستور مدینہ اور فلاہی ریاست کا تصور کہ نام پر تین زبانوں میں یہ کتاب شاید میں ایک ادنا سی نوکری اور چاکری کے طور پر آق علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر سکوں اللہ رب العزت اسے اپنے حبیب مقرم علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرمائے اور ہمیں اس قابل فرمائے کہ ہم اس سے اپنے معاشروں اپنی حکومتوں ریاستوں کی ترقی کے لیے بہتری کے لیے فہم کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے جہاں تک ہو سکے استعمال کر سکیں حضرین محترم میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا بلکہ جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی جو تفصیل حضور سیدی شیخ الاسلام نے بڑے خوبصورت انداز سے ریاست مدینہ کے اس خوبصورت آئین کے حوالے سے بیان فرما دی میں چند اور ایسپیکٹ جو ضروری سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے ایک لوجیکل پرسپیکٹیو سے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے اور ایک اوبزرویشن کے پرسپیکٹیو سے رکھنا چاہتا ہوں آج جیسے حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا کہ کئی محققین اور کئی متقلمین اور کئی کارئین اور مصنفین ایسے تھے کہ جنہوں نے جسارت کی کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ دستور مدینہ صرف ایک مساق مدینہ ہے اور یہ کونسٹیٹیوشنلی اس طرح ثابت نہیں ہوتا جس طرح دساتیر عالم آج ثابت ہوئے ہیں اس پر ایک پرسپیکٹیو تو وہ تھا جس پر حضور سیدی شیخ الاسلام نے بری وافی کافی اور شافی گفتگو فرما دی مگر میں ایک اور جہد کی طرف آپ کی توجہ مبزول کروانا چاہتا ہوں آپ چشم تصور میں لائیے وہ یسرب کی سرزمین اور وہ مدینہ کی سرزمین جس کو آقا علیہ السلام نے ایک قومیت کے شعور کے ساتھ اس سوسائیٹی کو جسے نہ قوم کی خبر تھی جس کو نہ شہریت کی خبر تھی جو نہ سٹیزن شپ کے قوائد اور زوابط سے خبر رکھتی تھی جس کے ہاں نہ امن و آشتی کا کوئی اندازہ تھا اور جن کے ہاں نہ کو پیسفل کو اگزسٹنز کا کوئی کونسپٹ موجود تھا جو نہ مل کر رہنا جانتے تھے نہ پورے معاشرے کے حقوق کی خبر رکھتے تھے نہ ہیومن رائٹس کی خبر تھی نہ ویمن رائٹس کی خبر تھی نہ غلاموں کے حقوق کی خبر تھی نہ میوچر کو اگزسٹنز کی خبر تھی نہ باہمی حقوق کی خبر تھی نہ مائنورٹیز کی خبر تھی آقا علیہ السلام نے اس معاشرے کو اپنی پہلی شک جو ریاست مدینہ کے آئین کا پہلا آرٹیکل بنی اس میں فرمایا تو آخر ساتھ نے ایک یونیٹی کے کونسپٹ کے ساتھ ایک فیڈریشن کے کونسپٹ کے ساتھ ایک نیشن ہوت کے کونسپٹ کے ساتھ ایک اگیلیٹیرین سوسائیٹی کا ایک ایسا منظر نامہ پیش کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوسائیٹی ہائیبرڈ سوسائیٹی نظر آنے لگی اگیلیٹیرین سوسائیٹی میں منتقل ہو گئی وہ ہیومن رائٹس کا احترام کرنے والی سوسائیٹی بن گئی وہ میوچول کوپریشن کے ساتھ چلنے والی سوسائیٹی میں منتقل ہو گئی اور وہ غلاموں کے حقوق سے باخبر ہو گئی خواتین کے حقوق سے باخبر ہو گئی آقل ساتھ و السلام نے پہلی دفعہ وہاں رہنے والے یہود وہاں رہنے والے نون مسلم ان کے ٹرائبز اور ان کے علائیز کو مسلمانوں مہاجرین اور انصار کے ساتھ ملا کر فرس ٹائم ایک یونیٹی کا اور نیشن ہوت کا اور جیوگریفیکل نیشن کا کونسپ اطاف اور آپ نے فرمایا انہم امت واحد من دون الناس لوگ سوچتے ہوں گے کہ امت کا کونسپ کیا ہے آقل ساتھ و السلام نے ریاست مدینہ میں رہنے والے ہر باشندے کو جس نے ایک اوٹ آف ایلیجینس لیا ریاست کے امن آمہ کا جس نے علم تھاما جو آقل ساتھ و السلام کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے لیڈرشپ کا قائل ہوا اور جو اس امن کے گہوارے کا بشندہ بن گیا آقل ساتھ و السلام نے سب کو انڈر دا امبریلہ آف تا یونیٹی آف دا کونسٹیٹوشن آف میدینہ انہیں ایک نیشن ایک قوم ایک ملت میں بدل دیا اب یہاں پر اس دور کی بات ہے جب آقل ساتھ و السلام مکہ کی سرزمین سے مدینہ کی سرزمین تک پہنچے وہاں ظلم تھا وہاں باربیریان ازم تھا وہاں انسانیت کا استحصال ہو رہا تھا وہاں ظلم ہو رہا تھا حقوق کی خبر تھی نہ بہمی پرامن انداز سے رہنے کی کسی کو خبر تھی تو آقل ساتھ و السلام نے انہیں ایک کونسٹیوشن دیا اور 63 آرٹیکلز کا ایک کونسٹیوشن عطا کیا اور جس کے تحت انہیں رہنے کے آداب سکھائے اس معاشرے میں جب آقل ساتھ و السلام ریاست کے ہیڈ کی حیثیت سے جب دو سو سے زائد اوفیشل ڈاکیومنٹس جب ایرابک پیننسیولا میں رہنے والے اور بسنے والے مختلف ریاستوں کے رولرز کو بادشاہوں کو کیسر کو کسرا کو اور مختلف طاقتوں کو چلانے والے سربراہان کو جب اپنے اوفیشل لیٹرز بھیج رہے تھے اور اگر ان کے ہاں یہ تصور ہوتا کہ آقل ساتھ و سلام کے اس ریاست مدینہ کی کوئی آئینی حیثیت نہیں اور آقل ساتھ و سلام آئینی حیثیت سے ہیڈ آف سٹیٹ ہی نہیں صرف رسول اللہ کی حیثیت سے یہ لیٹرز یہ مراسلات یہ ڈاکیومنٹس ہمیں بھیج رہے ہیں تو روک لیتا اور کہتا لیٹر تو بعد میں مانوں گا پہلے اپنے ریاست مدینہ کے آئین ہونے کی دلیل دو پھر تو وہ یہ کہتا پھر کیسر روم کھڑے ہو کر آقل ساتھ و سلام سے امبیسیڈر سے مخاطب ہو کر کہتا میں تو رسول اللہ مانتا ہوں اور آپ کا آفیشل کر دو کہ یہ کونسٹیٹوشنل ریاست ہے وہ کونسٹیٹوشنل ہیڈ ہے اس کا مطلب ہے نہ کفار مکہ جب ہدیبیہ کا معاہدہ تیہ ہو رہا تھا تو وہ تو کھڑے ہو جاتے اور اس وقت کہتے کہ ہم تو اس کو ریاست نہیں مانتے معاہدہ کیسے ہوگا اب کفار مکہ بھی نو کی ریاستوں کے سربراہان بھی نو نہ کر سکیں اس کا مطلب یہ تو سمجھ انہیں بھی تھی کہ اگریڈ اپون ہیڈ آف سٹیٹ آف مدینہ رسول اللہ ہو گئے ایک پوائنٹ یہ تھا اور دوسرا پوائنٹ میں آریا مقبول جان صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقل ساتھ و السلام کی ریاست مدینہ سے پہلے کیا سیولائزیشن نہیں تھی میں نے اس کتاب میں ایک چپٹر قائم کیا ہے میں نے ہمورابی کے نظام کو کبھی ذکر کیا سومیرین سسٹم کبھی ذکر کیا میں نے رومن سیولائزیشن کبھی ذکر کیا میں اگر آقل ساتھ و السلام کے ریاست مدینہ کی 63 شکوں میں سے کوئی ایک بھی شک اور آقل ساتھ و السلام کے عطا کردہ اس سیاسی نظام میں سے ایک بھی نظام اگر رومن لاؤ کی مشابت ہوتا کوپی ہوتا تو سب سے پہلے کفار مکہ میں سے ابو لہب اور جہل پوچھتے اور کھڑے ہو جاتے اور کہتے یا رسول اللہ یہ آپ کا آئین نہیں یہ روم کیا ریپلکا ہے اگر اس میں اگر کسرہ کے نظام کی کوپی ہوتی کیسر کے نظام کا ریپلکا ہوتا اگر سہمورابی کے نظام کی کوئی شک ہوتی اگر سومیڈین سسٹم کی کوئی کوپی ہوتی اگر قبل اسلام رائج ان سیولائزیشن ایجپشن سیولائزیشن یا چائنی سیولائزیشن میں سے بھی کسی سیولائزیشن کی وہاں جھلک ہوتی تو سب سے پہلے کفار مکہ کہتے یا رسول اللہ آپ اپنے دستور کی بات کریں یہ تو ان کی کوپی ہے تو پتا چلا اگر دشمنان اسلام میں سے بھی کوئی یہ نہ بول سکا نہ ثابت کر سکا نہ کھڑے ہو کر اشارہ کر سکا تو پتا چلا اس دستور جیسا نہ پہلے کوئی دستور تھا نہ لایا نہ کوئی بات میں لا سکے گا پھر اس کے بعد میں نے چاہا کہ اس سبجیکٹ میں اس سمندر میں انٹر ہونے سے پہلے چند سوالوں کا جواب دے دیا جائے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ مساق مدینہ کی جتنی 63 آرٹیکلز تھے ان کے اوپر ایک سوال اٹھتا تھا میں ابھی کوئیت میں گیا مجھ سے وہاں پوچھا گیا کہ یہ آپ آئین ریاست مدینہ کہتے ہیں اس کے جتنے آرٹیکلز ہیں یہ تو صرف سیرت کی کتب میں اور تاریخ کی کتب میں آئے ہیں ان کا تعلق حدیث سے نہیں ہے میں نے ان کے سامنے یہ دستور مدینہ جو میں نے اریجنل کام کیا یہ اردو زبان میں کیا اس کے بعد یہ انگلش میں اور لے اللہ کے فضل سے اور آخر سلام کے نالین پاک کے تصدق سے چھپیس آیات قرآنیہ سے اس کی تائید لائیا ہوں شواہد لائیا ہوں اور وہ اس کے اوپر ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ یہ دستور مدینہ کیا اس کے بعد پجتر سے سو احادیث مبارکہ سے اس کی تائید لائیا ہوں موافقت لائیا ہوں اور اس کی اوثنٹیسٹی کو ثابت کیا ہے اور وہ عام احادیث نہیں ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے مسلم ہے سنن ابی دعود ہے ابن ماجا ہے اور سنن احمد کی احادیث ہیں صحیح ابن حبان ہیں مستند احادیث سے ریاست مدینہ کے آئین کی شکوں کو ایک سپورٹ مل رہی ہے موافقت مل رہی ہے اور شواہد کے طور پر پیش کر دی اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کہا یہ ریاست مدینہ کیا یہ آئین اور یہ مساق مدینہ آئین کی حصیت رکھتا تھا جیسے حضور شیخ علیہ نے نے اشارہ کیا میں نے ان تمام مستشرکین کے میں نے ان کے انہی کے ٹیکسٹ کو اپنی کتاب کے ایک چپٹر میں لے آیا اس کا انیلیسز کیا اس کو ڈیولپ کیا اسٹیبلش کیا الیبوریٹ کیا اور ان کی زبان سے ثابت کر دیا جنہوں نے خود کیا کہ تاریخ میں کوئی ایسا جسے کانسٹیٹیوشن کہا جا سکتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ ہے اس کے بعد جتنی روایات تھی ان اس 63 آرٹیکل مساق مدینہ کی جمیل روایات کو پانچ ترک سے میں نے ثابت کیا ایک امام ابن اسحاق کی روایت سے لایا ابو عبید قاسم من سلام کی روایت سے لایا ابن زنجوی کی روایت سے لایا اور امام واقدی کی روایت سے لایا پھر ان پر ہونے والے اعتراضات کا پھر آئیمہ کی جرہ و تعدیل کے ساتھ جواب دیا اور اس پر ہونے والے اعتراض مرسل پر بھی آئیمہ کی جرہ و تعدیل کے ذریعے سے جواب دے کر اس کی آثنٹیسٹی کو ثابت کر کے وہ چپٹر قائم کیا پھر آگے چلا اس کے بعد حاضر محترم صرف اختصار کے ساتھ میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب ریاست مدینہ کے اس آئین کے پہلے آرٹیکل کا جائزہ لیتے ہیں تو میں نے تریسٹھ آرٹیکل میں سے پجکتر میں نے آئینی اصول کانسٹیٹوشنل پرنسپلز ڈیرائیو کی اور ان سیونٹی فائیو کانسٹیٹوشنل پرنسپلز کو امریکن بریٹش این کانسٹیٹوشن اف تا ورل کے ساتھ کمپیر کیا اور پھر ثابت کیا کہ جو ہیومن رائٹس ویومن رائٹس سپریمیسی جو پارلیمنٹ رول آف لاؤ اور جو لیجسلیشن کی بات اور جو انتظامی قوتوں کی بات مکننہ کی بات سپریشن آف پاور کی بات جو عظمت کی بات اور جو پیس فل کو اگزسٹنس کی بات جو آج امریکن کانسٹیٹوشن کرتا ہے جو بریٹس کانسٹیٹوشن کرتا ہے جو ریلیجس رائٹس کی بات جو فنڈمنٹل رائٹس کی بات جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات جو فریڈم آف موومنٹ کی بات جو امریکن اور مورڈن کانسٹیٹوشن کرتے ہیں ابھی تو میگنا کارٹا کسی کے تصور میں نہ تھا جب ساڑھے چھے سو سال پہلے اس مدینہ کی سرزمین میں آقا نامداد حضور علیہ السلام اس ریاست کو ایک ایسا اگیلیٹیرین سسٹم دے رہے تھے ایک ایسا فنڈمنٹل لاؤز عطا کر رہے تھے ایک ایسے حقوق کا گہوارہ بنا رہے تھے ایک ایسے سسٹم دے رہے تھے یونیٹی دے رہے تھے ایک امت بنا رہے تھے کسی کے چشم تصور میں نہیں تھا مدینہ کی سرزمین پہ ایک امت بن رہی جب آرٹیکل ون کا جائزہ لیتے ہیں فرمایا حازہ کتاب من محمد رسول اللہ اس سے واضح کر دیا میں صرف اتنا حصہ لوں گا کہ کتاب کہ کر واضح کر دیا کہ یہ میں فرسٹ ریٹن کونسٹیٹوشن دے رہا ہوں تو عقل ساتھ السلام نے اس کے ذریعے سے دہ شارٹس کونسٹیٹوشن آف دہ ورلڈ جو ترے سٹھ آرٹیکل اور سات سو پچاس الفاظ پر پھر اس کے ذریعے عقل ساتھ السلام نے رائٹ تو سٹیزن شپ عطا کر دیا میں اس کے کچھ آئینی اصول آپ کے سامنے میں کویکلی رکھنا چاہتا ہوں پھر مدینہ میں موجود تمام گروہوں کے لیے شناخ اور مساوی حقوق کا پورا نظام وضا کر دیا پھر آرٹیکل تھری کے ذریعے سے عقل سات السلام نے انہم امتم واحدہ من دون الناس کہ کر ریاست کی فکری اور نظریاتی حیثیت کا تعیین کر دیا اور constitutionality of the state کو develop کر دیا اس کے بعد ریاست اور افراد معاشرہ کے مابین اجتماعی کفالت کا نظام وضا کر دیا اور وفاق کے تمام حصوں میں قانون کے نفاظ کا اصول وضا کر دیا اور شریعت سے موافق صاحب کا رسم اور رواج اور عرف کے احترام کا ایک اصول وضا کر دیا جب ان آرٹیکل کا پھر اس کے بعد آرٹیکل نمبر فور سے الیون کا صرف جائزہ لیں جہاں چند آئینی اصول وضا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اقل ساتھ و السلام نے اس کے تحت فور دا فرس ٹائم اقل ساتھ و السلام نے فرمایا پھر آگے فرمایا یہ سارے وہ فیڈریٹک یونٹس تھے میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں جب امریکن کانسٹیوشن وجود میں آ رہا تھا تو اس کی توسیق کرنے والی نو ریاستیں تھی اور جب ریاست مدینہ کا آئین وجود میں آ رہا تھا تو اس کی توسیق کرنے والی چودہ ریاستیں موجود پھر آقل ساتھ و السلام نے ان کے ذریعے سے ڈیولوشن آب پاور کا نظام عطا کر دیا اخترارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا ایک نظام بزا کر دیا لوکل باڈی سسٹم عطا کر دیا فرس ٹائم ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی وجود میں آئی فرس ٹائم ایگیلیٹیڈین سوسائٹی وجود میں آئی پلوریسٹک سوسائٹی وجود میں آئی ہائیبریڈ سوسائٹی وجود میں آئی اور آخر ساتھ و السلام نے لوکل باڈی سسٹم کے بانی مونٹیس کیوں نہیں اگر حقیقت میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ کی ذات پھر آرٹیکل فورٹین کا جائزہ لیں تو اجتماعی کفالت اور اجتماعی ذمہ داری کا آئینی اصول وضا کر دیا اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم کا اصول عطا کر دیا احترام انسانیت و عزت نفس کا اصول عطا کر دیا پھر آرٹیکل سولہ اور سترہ کا جائزہ لیں تو قانون توڑنے کی سزا کا آئینی طریقہ کار وضا کر دیا اور ظالم کے خاتمے کے لیے باہمی تعاون کا نظام وضا کر دیا اور آرٹیکل اٹھارہ میں جائیں تو حقیقت ساتھ والسلام نے فرمایا ان ذمت اللہ واحدت یجیر آخر ساتھ والسلام ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرما رہے تھے اگر میری ریاست مدینہ کا ایک ادنا سا غلام کھڑے ہو کر کسی کو پناہ دے دے اسائلم دے دے تو خدا کی عزت کی قسم اس کی دی ہوئی پناہ پوری ریاست کی پناہ تصور ہو پھر آخر ساتھ سلام نے آرٹیکل انیس میں مذہبی نظریاتی وابستگی اور علاقائی سطح پر وابستگی کا نظام وضا کیا آرٹیکل بیس میں معاہدے میں تمام لوگوں کو یکسا مدد کرنے کا ان کو ایکویلٹی کا نظام عطا کر دیا پھر آخر ساتھ سلام نے آرٹیکل اکیس میں مسلمانوں کے معاہدات کا اجتماعی ہونے کا اصول عطا کیا پھر بائیس تئیس اور چوبیس میں شرقہ معاہدہ کا دفاعی نظام عطا کیا پھر آپ نے قانون میں اخلاقی اقدار کیا ریایت کا نظام وضا کیا عدل و انصاب کے قیام میں شراقت اور معاونت کا نظام عطا کیا پھر عقیدے کی ازادی کا اصول وضا کیا پھر اسی طرح آٹیکل اکتیس سے چالیس کا جائزہ لیں تو عقل صلی اللہ نے عدل اور انصاف میں پھر جسٹس اور پیریٹی کا ایک نظام وضا کیا پھر وفا کی اتحاد کے دائرہ کار کو قبیلوں سے ہٹ کر گراس روٹ لیول تک غصت عطا کر دی کہ یہاں تک کہ آقل صلی اللہ نے آٹیکل میں قصاص کا نفاظ کیا زمان اور قصاص کے نظام کا اجراء فرمایا اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا پھر آپ نے کنسلٹیشن کا نظام عطا کیا یہ سارے آقل صلی اللہ نے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آخر میں کہ اپنی حیات تیبہ کے دس سالہ دور کے اندر ریاست مدینہ کو in true letter and spirit implement کر کے بتا دیا تاکہ بعد میں آنے والے دور میں کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ صرف پرنسپلز تھے آخر صلی اللہ میں دس سالہ حیات تیبہ میں ان تمام constitutional principle بلکہ ریاست مدینہ کی ہر ہر شک کو implement کر کے دکھا دیا پھر رفاع آمہ کا پورا نظام عطا کیا پھر آخر صلی اللہ نے administrative طاقت کو استعمال کرتے ہوئے پھر ایک پوری administration کا نظام بزا کر دیا اگر جائزہ نے تو اس وقت یعلا بن عمیہ کو آخر صلی اللہ نے جند کا governor خود appoint کیا کیس بن مکشو کو سنعا کا governor بنایا سر بن عبداللہ کو جرش کا governor بنایا حمدان کو عامر بن شہر حمدانی کو حمدان کا اور عطاب بن عسید کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنایا یہاں تک کہ ان کی سیلریز مکرر کی مکہ موظمہ کے گورنر کو روزانہ دو درہم کی سیلری دی جاتی تھی ان کے پینشن کا نظام دیا گریچوٹی کا نظام دیا ان کی انشورنس کا نظام دیا پھر ان کی سہولیات کی فراہمی کا نظام وضا کر دیا یہاں تک کہ ریاست مدینہ میں ان تمام امال اور حکمرانوں کے لیے ان کی ضروری ضروریات پہ پورا کرنے کا نظام وضا کر دیا یہاں تک کہ آخر صاحب نے فرمایا مستنت حدیث میں ہے فرمایا میری ریاست کے کسی حاکم کے پاس اگر کوئی سواری نہیں تو حکومت اسے سواری دے گی اگر گھر نہیں تو حکومت گھر بھی مہیا کرے گی اور اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو حکومت اپنے خرچے پر شادی بھی کرائے گی اور اگر سیلری نہیں تو پھر مہوار اس کو سیلری بھی دے گی اور اس کے بعد اگر اس نے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ کرپشن ہو پھر میں صرف آخر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آخر سیلری نے پھر رفاع آمہ کا نظام بھی وضع کیا پھر ایک شک جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ میں ارز کر پھر ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا کہ law and order کا نظام یہ تھا آخر سیلری نے فرمایا article 15 of the constitution of مدینہ ہے فرما ان المؤمنین المتقین على من بغا منہم او ابتغا دسیعہ ظلم او اسم او عدوان او فساد بین المؤمنین ان ایدیہم علیہ جمیعا ولو کانا ولد احدہم آپ کے صاحب السلام نے فرمایا میری ریاست میں رہنے والوں میں سے کوئی شخص اگر کوئی کولیکٹیو کرپشن کا مرتقب ہوتا ہے ایکسٹورشن کا مرتقب ہوتا ہے یہ آرٹیکل ففٹین ہے اگر انجسٹس اور ٹائرنی کا اور کرپشن کا اور ظلم کا مرتقب ہوتا ہے فرمایا ریاست مدینہ کے سارے بشندے مل کر اسے کٹہرے میں کھڑا کریں گے انصاف لیں گے اور بے شک وہ کسی بڑے خاندان کے باپ کا بیٹا ہی جو نہ ہو پھر اور اس کفالت آمہ کی اس نظام کی آج کے دور میں امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے یہ واقعہ غور سے سنیے گا کہ معالم تنزیل میں اور روح المعانی میں حضرت جاب بن عبداللہ کی روایت سے یہ حدیث آتی ہے ایک روز آق علیہ السلام ہیڈ آف سٹیٹ کی حیثیت سے ریاست مدینہ میں اس کے ہیڈ کوارٹر میں مسجد نبی میں موجود ہیں کہ اچانک ایک بچہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے جس کے بدن پر دھاپنے کے لیے نہ کوئی کپڑا ہے نہ کوئی کمیز اور وہ آکر ارس کرتا ہے یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہاں ہے کہ یا رسول اللہ حضور کے پاس جاؤ وہ ریاست کے سربراہ ہیں اور رفاع آمہ کی ذمہ داری ان کی ہے ان سے کہو کہ مجھے کمیز دیں تاکہ میں اپنا ننگا بدن ڈھام سکو آخر ساتھ و السلام نے فرمایا اے بچے میں اپنی ماں سے کہا جب کوئی کپڑا یا کمیز میرے پاس آئے گی میں تمہیں بلوا کر دے دوں گا یہ سن کر وہ بچہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا آخر ساتھ و السلام ابھی مجلس میں بیٹھے تھے کہ تھوڑی دیر ہوئی کہ وہ بچہ واپس آگیا آ کر کہتا یا مجھے یہی کمیز عطا کر دیں آپ ہی تو ہماری رفاع آمہ کے ذمہ دار ہیں یہ سن کر آخر ساتھ و السلام اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے خدا کی عزت کی قسم آپ میں اپنے بدن پر پہنی ہوئی کمیز اتار دی اور اتار کر اس کو بلوا کر کہا اے بچے تیرا حق ہے میں نے اپنی کمیز تجھے عطا کر دی جا اپنی ماں کو بتا دے وہ بچا گیا خوشی خوشی کمیز لے کر اپنی ماں کی طرف چلا گیا اب یہاں پر صحابہ کا رام بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی نے آزان دی اور پہلی دفعہ آقل ساتھ و السلام جماعت کے لئے باہر نہ تشریف لا سکے پھر دوسری جماعت کا وقت ہوا پھر تشریف نہ لا سکے تو صحابہ کرام متعجب ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئے کہا یا رسول اللہ خیریت ہے آپ نے فرمایا بات یہ ہے میں سربراہ ریاست تھا وہ بچہ آیا اس کو کمیز کی ضرورت تھی میرے پاس بھی ایک کمیز تھی جس سے اپنا بدن دھاپ رکھا تھا میں نے اپنی کمیز اتار کر اسے دے دی جب تک دوسری کمیز نہیں آئے گی میں ننگے بدن باہر آ نہیں سکتا یہ سن کر وہ عشق بار ہوئے انہیں سمجھ آئی اگر ریاست کا کوئی سربراہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ جیسا ہو سکتا آج ہمیں اپنی ریاست کو بچانا ہے اپنے نظام کو بچانا ہے تو ریاست مدینہ کے آئین کی implementation کے ساتھ آقل ساتھ کے اس true principles اور صیرت اور عصوہ اور قدوہ کو implement کرنا ہوگا اللہ رب العزت آپ پہ کرم فرمائے آپ کے آنے کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت آپ کی قیمتی الفاظ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و ما علیہ اللہ اللہ